بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے ہوں جس میں آپ کو بتایا اور دکھایا جائے گا کہ مزارات کی پرموشن کیسے ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں مزارات کی پرموشن کیسے ہوتی ہے ہر بندہ ہی جانتا ہے ایک طریقہ تو ہر بندے کو بتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو جو مزار یا جو بابا جی کو مشہور کرنا ہوتا ہے نا جس بھی بابا جی کو اس کی کرامات اتنی بڑھا سٹھا کے پیش کرو یا اس کے بارے میں اتنی افوا اور اتنے جھوٹ پہلا دو کہ یہ اللہ کا ولی تھا اس کے مزار پر دربار پر جانتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تاکہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے نا وہ اس طرف رجوع کرے یا جن کا ایمان کمزور ہے یا جن کو عقیتہ ہی یہ دیا گیا اور میرے بھائی وہ لوگ رجوع کرتے بھی دوسرا جدید طریقہ ہے جو میرے اتاری بھائیوں نے نکالا ہے مزار آج کی پرووشن کا ہے ایک نظام انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ ہم صرف چند ایک بندوں کو گائیڈ کریں اور وہ چند ایک بندے جو ہیں وہ ہزاروں کو گائیڈ کریں مجھے اس طرح کے ویڈیو بناتے ہوئے اپنے دوست کی باحت بھی یاد آگی وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں یہاں پر موجود حاضر سے سوال یہ ہے یہ بتائیے رمی کسے کہتے ہیں رمی کسے کہتے ہیں رمی کسے کہتے ہیں رمی شیطان کو کنکری مارنیا کو رمی کہتے ہیں حج کے دوران جب کنکریہ مارنیا حج کے دوران حج کے موقع پر شیطان کو کنکر دیا مارنیا رمی کہلاتا ہے آپ کا جواب درست ہے آپ کو پیش کی جاری ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سبحانہ 76 آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مزار شر�ف کی چادر جو بھریلی شرک سے مدین شرک گئی اور مدین شرک سے پھر ہمارے پاس آئیے جواب درست دیا ہے انہیں بھی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مزار شرک کی چادر اور امری لیسولوں کی بہت ہی پیاری ناتیہ کتاب سلساناللہ سلساناللہ سبھان اللہ جی تاجران کے لیے خوبی سوال ہے نیچے والوں کے لیے بھی تاجران کے لیے ایک اور شیر کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تاجران میں ہاں تو میرے پیارے مسلمان بھائی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی کہ کیا جدید طریقہ ہیں لوگوں نے نکالا ہے کبر پرستی کو پرموٹ کرنے کا شخصیت پرستی کو پرموٹ کرنے کا پہلے انہوں نے الیاز قادری کے جو بال تھے وہ تبرک کے طور پر لوگوں کو دیئے تھے اس کا لنک بھی میں نیچے دے دیتا ہوں اب یہ بریلی شریف کی چادریں دے رہے ہیں صرف اور صرف مزارات کی اور شخصیت پرستی کی پرموشن میں اور اپنا یہ کام ہے لوگوں نے آپ کے ذمہیں ڈال دیا کہ میرے بھائی اب آپ جائیں اور کبر پرستی کی پرموشن کریں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو نہیں کریں گے میرے بھائی آپ لوگ خود ہی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس چیز سے کبر پرستی سے بچنے کی تلقین کیا کہ پچھلی متوں کی طرح نہ کرنا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں وہ بھی توفے کے نام پہ گمراہی لے رہے ہیں اللہ حدہ دے میرے بھائی اب یہ بندے جو جائیں گے وہ کبر پرستی کی پرموشن کیسے کریں گے سب سے پہلے میں اپنی دوست کا واقعہ بتاتا ہوں کہ یا جب ہم لوگ مزارے اقبال پہ ڈوٹی کرتے تھے وہاں پہ کچھ لوگ تھے اس وقت میں بھی بریلوی تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ چادریں چڑھانے آتے تھے عموماً تو نہیں چڑھائی جاتی ہے لیکن خاص موقع پہ وہاں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو وہ دوست تھا نا جو میرا وہ ایک دو بار چادر لے گے جاتا تھا تو تم میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ چادریں تبرے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو ایک بار ترکی سے نا ڈیلیگیشن آیا ترکیش لیلیگیشن آیا تو ان لوگوں نے ایک کلین ہمائے کپڑا تھا جس پہ اللہ کا کچھ نام لکھا ہوا تھا سبحان اللہ اللہ بابی حمدی یا آستقوار ایسا کچھ لکھا ہوا تھا بھی یاد نہیں ہے چار پانچ سار چار سار پرانی بات ہے تقریبا تو میرے بھائی اس بندے نے نا کہا کہ یاد یہ چیز نا ساگی پہ رکھنا مجھے اس نے تبرک وغیرہ کا نام نہیں لیا اور نا مجھے پہلے یہ پتا تھا کہ یہ چادریں بھی ادھر سے لے گیا ہیں مطلب ہمیں تو یہ ارڈر تھا کہ یاد جو بھی چادر آئے یا کبھی کبھی تو آتی تھی سپیشل دنوں میں تو اس کو شام کو مطلب رات کو ریموو کرنا ہے اور ہم لوگ کلینر کے حوالے کرتے تھے بھائی یاد اللہ کے نام لکھے ہوں اس کو کسی جگہ پہ محفوظ جگہ پہ رکھا اور وہ کیا کرتا تھا پچاس ہوں کی بیچ آتا تھا تو وہ جو تھا نا اب ڈیلیگیشن وہ تو چلا گیا خیر وہ چیز بھی ہم نے لڑکا دی بہت خوبصورت تھی ویسے جب وہ دوبارہ لڑکا آیا نا کلینر آیا کلینر اٹھا کے لے گیا شام کو دوبارہ لڑکا باہر سے آیا آیا تو اس نے پوچھا کہ یاد وہ چیز کیا وہ سنگری کہاں ہیں میں نے کہا یاد وہ تو وہ لے گا اس نے اس کو پوچھا کہ وہ کہاں اس نے کہا یاد میں نے تو چھے سو روپے کی بیچ دی اس نے وہ چیز چھے سو روپے کی بیچی تو میرے بھائی اب وہ لڑکا تھا جو میرے ساتھ رینجل میں ڈیوٹی کر رہا تھا نا ہم دونوں مزارے قبال پر جو ڈیوٹی کرتے تھے وہ لڑکا ہے اس نے میرے ساتھ اچھی خاصی مو ماری کی کہ یاد میں پہلے چادرے لے کے گیا اس نے مجھے بتایا پھر وہ مجھے کہہ رہا کہ یاد میں نے اپنی فیملی کو بتایا تھا کہ میں تبرک کے طور پر یہ لے کے آ رہا ہوں میں نے گھر میں تصویری بھی بھیجی ہوئی تھی میرے بھائی میں نے کہا مجھے کیا پتا اگر مجھے پتا تو تبرک کے طور پر تو یاد میں ہی لے جاتا ہے اس کو کیونکہ میں بھی بریل بھی تھا نا تو اس نے اچھی خاصی مو ماری کی تو بعد میں اسی میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یاد میری بی بی نے میرے سارے گھر والوں کو بتا دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارے گھر نا یہ چیز اب آنے والی یہ نئی چیز ہے سب کو فوٹو دکھائی تھی تو اب وہ میرے ساں جھگڑا کر دی ہے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو ایک چادر بھی دی ہے اب یہ تو ہوگی میرے بھائی میرے دوست کی بات اب یہ جو بھائی صاحب لے کے جا رہے ہیں چادر یہ کیا کریں گے کیا یہ اپنی فیملی کو نہیں بتائیں گے اگر بچے ہوں گے تو ان کو بتائیں گے کہ یہ تبرک کے طور پر چادر ہے آج تمہارے بابا جی جو کچھ ہیں اسی کی وجہ سے بچوں کے دل و دماغ میں کبر پرستی کا جو کیڑا ہے وہ داخل ہو جائے گا اگر ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا وہ چادر کو ایسے چونیں گے ایسے آنکھوں پر لگائیں گے تاکہ ہمارا کام ہو جائے اور اگر ان کا کام ہو گیا تو وہ آگے اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں گے اور سال یاروں دوستوں کو بھی تلقین کریں گے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا ہمارے گھر میں تبرک والی چادر ہے اور عورتوں کا تو میرے بھائی آپ لوگوں کا پتہ ہی ہے ادھر والی کو بتائیں گی ادھر والی کو بتائیں گی سامنے والی کو رشتہ داروں کو بھی کال کریں گی جیسے میرے دوست کی بیوی نے کال کی تو کہ ہمارے گھر تبرک والی چادر ہے اور وہاں پہ لوگ آئیں گے شفا کے طور پر پانی کا گلاس اس میں چادر ڈبوئیں گے اور پییں گے تاکہ شفا نصیب ہو جائے ان کو میرے بھائی جب کہ پتہ نہیں یہ چادر مدینہ شریف سے گھوم کے آئی ہے یا نہیں ہے مکہ شریف کا کبھی نام نہیں دیں گے کبھی مدینہ کا چاہے بزار سے خرید کے لے کے آئے ہوں میرے بھائی چاہے بزار سے نہ بھی خرید کے لائے ہوں یہ آپ کی اپنی خریدی ہوئی چادر ہے جو آپ وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے اور واپس آپ لوگوں کو انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ میرے بھائی آپ اپنی چادر اپنے پاس رکھیں ہم کو چادر نہیں چاہیے بدلے میں آپ قبر پرستی کو پرموٹ کریں اور آپ قبر پرستی کو خوشی خوشی پرموٹ کریں کہ میرے بھائی آپ جائیں گے آپ گھر والوں کو بتائیں گے آپ جو گھر والے آگے لوگوں کو بتائیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے بھائی تبرک کی طور پر آپ لوگ لے رہے ہیں ایسے لے رہے ہیں جیسے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے سر مبارک کے بال ہیں صحابہ نے رکھے ہیں آج بھی تبرک کے طور پر کچھ چیزیں پڑھی ہیں تو میرے بھائی آپ تو ایسے چیزیں لے رہے ہیں جیسے صحابہ کی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں میرے بھائی تبرک کے طور پر اگر آپ لوگوں نے لینا یہ ہے تو میرے بھئی قرآن پاک کو لیں قرآن پاک کو پڑھیں اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان بچے آپ کا ایمان محفوظ رہ جائے یہ جو تبرکات آپ کو مل رہے ہیں اس سے تو میرے بھئی آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا آپ قبر پرستی میں داخل ہو جائیں گے بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو ایسے فتنوں کے شہر سے بچائے آمین سم آمین جزاک اللہ اللہ حافظ